موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بڑے میاں صاحب جیل میں چھوٹے میاں صاحب لندن میں سیاسی طور پر تتر بتر ہوتی نون لیگ کی قیادت کے لیے اس وقت قانونی طور پر آپشنز کیا موجود ہیں کیا ان کو اور کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی جبکہ آئی ایم ایف کی ڈیل بڑھتی ہوئی مہنگائی تماشا بنتی جو پارلیمنٹ ہے سیاسی رساکشی اور رمضان کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کی جو کھچڑی پکا رہی ہے یہ کتنا موثر ہو سکتا ہے کیا واقعی کوئی بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے اس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ناظرین گزشتہ ہفتے نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد نون لیگ کی تنظیم نو کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ شہباز شریف چیئرمن پی ای سی کی عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں لیکن اپنی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات کی وجہ سے نون لیگ نے اس فیصلے سے بیک آؤٹ کر لیا لیکن ایک شخص جس کے ذمہ قومی اسمبلی کی سب سے اہم کمیٹی ہے وہ گزشتہ ایک ماہ سے ملک سے باہر ہے اور کب وطن واپس آئے کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں معلوم سوال یہ ہے کہ کیا قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ حکومت خود چیئرمن پی ای سی کو ہٹا کر کسی اور شخص کو لگا دے تاکہ قومی اسمبلی کی سب سے اہم کمیٹی غیر فوال نہ ہو کام کرتی رہے شہباز شریف کیوں کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں حیثیت میں طلب بھی کیا ہوا ہے کیا وہ ایک بار پھر سے گرفتاری کے ڈر سے ملک واپس نہیں آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سابق وزیراعظم اور نون لی کے تاہیات قائد نواز شریف کو ایک بار پھر سے جیل منتقل کیا گیا ہے پاکستان میں شاید ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کارکران خود اپنے قائد کو جو کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتا ہے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے خود جیل چھوڑ کر آئے ہوں لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف رات کو بارہ بجے کے بعد مطلب جب عدالتی حکم کے مطابق تاریخ بدل چکی تھی تب جیل واپس پہنچے کیا اس اقدام سے وہ توہینے عدالت کے مرتقب ٹھہرتے ہیں کیا ان پر توہینے عدالت کا مقدمہ چل سکتا ہے اس بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اور عدالت کی حکم ادولی اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے تو کیا عدالت سے انہیں مزید کسی قسم کار ریلیف مل سکتا ہے پھر ایسے کیسی کو کورٹ کیسے دیکھتی ہیں جبکہ سب سے ہم سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی جیل منتقلی کے لیے محکمہ داقلہ پنجاب رات کو جو بارہ بجے بھی خصوصی حکمات جاری کر کے انہیں جیل منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے کیا اسے ملک میں پھر سے دور قانون کے نظام کی تشریح نہیں ہوئی اور کیا قانونی طور پر ایک سزا یافتہ شخص کسی پارٹی کا عدہ رکھ سکتا ہے یا نہیں اس پر بھی بات ہوگی جبکہ فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ شبر زہدی کو چیئرمن ایف بی آر بنانے کے اوپر اعتراضات ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں بھلے ہی انہیں عزازی عدہ دے دیا گیا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں شبر زہدی خود کہا کرتے تھے ان کا ایک انٹرویو موجود ہے جس میں انہیں نے کہا تھا کہ ٹیکنو کریٹ صرف تین ہی صورتوں میں چیئرمن ایف بی آر بن سکتا ہے ایک یہ کہ اس کو پرموشن چاہیے ہو دوسری یہ کہ اس کا کوئی ذاتی فائدہ اس کا سیلف انٹرسٹ ہو اور تیسرا یہ کہ شاید اس نے کوئی کرپشن کرنی ہے اب سوال تو اٹھے گا کہ شبر زہدی صاحب جنہیں آپ خود یہ عوضہ ملا ہے چیئرمن ایف بی آر کا وہ کس کے تگری میں فائل کرتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے کومنٹ لیں گے میرے ساتھ پروگرام میں ہیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروغ نسیم صاحب بہت شکریہ فاروغ نسیم صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے ہمیں فاروغ نسیم صاحب سب سے پہلے اسی تائن آتی پر بات کر لیتے ہیں جس کا بھی میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے نئی نئی تائن آتی ہوئی ہے احزازی طور پر عوضہ دیا گیا ہے شبر زہدی صاحب کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شبر زہدی ٹیکس امور کے ماہر ہیں چارٹڈ ایک کاؤنٹ ہے ٹیکس کے مسائل سے بہت خوبی واقف ہیں پرائیم انجسر صاحب بھی بڑے پور امید ہیں کہ شبر زہدی کے موجودگی میں جو ٹیکس کا نظام ہے گی بہتر ہوگا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایف بی آر کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو کانٹرویرشل بنایا جا رہا ہے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں خاص طور پر اس کو کانٹرویرشل بنایا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ جوڑ کر جو ایک ایف بی آر چیئرمین علی ارشد حکیم کا جہاں دو ہزار تیرہ میں جو کوٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کوٹ نے کہا تھا کہ نجی سیکٹر سے ایف بی آر چیئرمین کی تقریری صرف اشتہار دینے کے بعد مسابقتی عمل کے ذریعے ہوگی یہ وہ سوالات ہیں بھلے ہی آپ لوگوں نے اعزازی طور پر عوضہ دے دیا گیا ہو شبر زہدی صاحب کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ سوالات نہیں اٹھیں گی جو کانٹرویرشل چیزیں ہیں یہ اٹھنا بند ہو جائیں گی کیا کہیں گے آپ آپ نے ماشاءاللہ ساری چیزیں جو ایک سانس میں ساری کانٹرویرشل ازام نے رکھ دی اچھا میں کوشش کرتا ہوں جو جو چیزیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں ان کا جواب میں دیتا ہوں جو بھول جاؤں مجھے ریمائنڈ کرا دیجئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایف بی آر میں جو ہمارے افسران ہیں پاز افسران کافی ایک بڑی تعداد کی افسران بڑے اچھے کامپٹنٹ افسران ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایف بی آر کی جو ساویس ہے وہ بڑی ہی آپ سمجھئے کہ ان کی لکات پڑات بڑی اچھی ہوتی ہے اور ایف بی آر کی جو اپنی ساویس ہے اس کے اچھے ہونے میں کوئی دو اپینینس نہیں ہے اور ایف بی آر لیکن تھوڑا سا ایف بی آر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ چیمین جو ہے ایف بی آر کا وہ ایف بی آر کی جو ساویس ہے انکم ٹیکس ہے سیلز ٹیکس ہے کاسٹمز ہے سائز ہے ہمیشہ وہاں سے نہیں ہوتی کبھی ڈی ایم جی کے بھی افسران آ جاتے ہیں کبھی ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لیا جاتا ہے کبھی ماضی میں اور جگہ سے بھی لوگ آئے ہیں تو اس دفعہ اتنی کانٹروورسی یا اتنی اوبجیکشن کیوں ہے یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بارہ تھوڑا سا ایف بی آر کے جو ہمارے بڑے اچھے افسران ہیں ان سے یہی حکومت کی ریکویسٹ ہے کہ اب یہ مل کے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے شبر زیدی صاحب کی جو کمپٹنس ہے ان کی انٹیگریٹی ہے اس پر تو کسی کو شک نہیں ہے کوئی اس پر یہ بات نہیں کرتا کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ انکمپٹنٹ ہے ان کو کام نہیں آتا کوئی ان کی انٹیگریٹی کے بارے بھی بات نہیں کرتا ان کی انٹیگریٹی ان کی بڑی اچھی ہے تو صرف اگر یہ اوبجیکشن ہے کہ ایف بی آر کی سروس سے کسی شخص کو آنا چاہیے تھا پھر نیکس ٹائم وہ آ جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی خود تو ایترہ انٹرسٹڈ نہیں تھے سروس میں تو پرائم منسٹر صاحب نے اور جو بھی سیلیکشن کمیٹی نے تھی اس نے ان کو بڑا بھرپور لیکن یہ جو کانفلیکٹ آف انٹرس پروک ساتھی وہ چارٹڈ اکاؤنٹڈ ہے فگوزن کے سینئر وہ ہے پارٹنر ہے اب چیئرمن ایف بی آر بن گئے ہیں تو ظاہرہ وہ تو اپنے انٹرس کو دیکھیں گے کیا یہ سوال جائز نہیں ہے یہ سوال جائز ہوتا لیکن سپریم کورٹ نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اگر ٹیوانا کا کیس دیکھیں دوہزار تیرہ کا جو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے اندر ایک سٹاک بروکر تھے ان کو ایسی سی پی کا چیرمن لگا دیا گیا اور ان پر یہ اوڈیکشن ریس کیا گیا کہ یہ سٹاک بروکر ایکٹیو سٹاک بروکر ہیں ان کی انسائیڈ اور نالج ہے ایک کانفکٹ آف انٹرسٹ ہے ریولونگ ڈور پالسی ہے اور تھوڑے دن کے بعد دوبارہ یہ سٹاک بروکر دوبارہ بن جائیں گے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون میں ایسی کوئی ممانیت ہے اور یہاں جو ایف بی آر کا قانون ہے ایف بی آر ایکٹ ہے دوہزار سات کا اس کے اندر اس قسم کی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ کوئی ایکٹیف پیکٹس میں ہو اور وہ ایف بی آر کا چیرمن لگ جائے اسی طرح ہے کہ جو جیجز کی جو تائیناتی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی ایکٹیف پیکٹس والے جو وکیل ہیں ان کو انکریج بلکہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کام چلانا ہوتا ہے تو یہ ان کے لئے ابجیکشن نہیں ہوتا ہے کہ کانفکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ کی اتنے کیسز جو ہیں کر چکے ہیں تو اگین میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ ہمارے جو ایف بی آر کے دوست ہیں جو ایف بی آر کے افسران ہیں بڑے اچھے میں ان کی تعریف دوبارہ کرتا ہوں بیوراکرسی کی تعریف کرتا ہوں مل کے اس کو سپورٹ کریں اوبجیکٹیو ہمارا سکھ پاکستان ہے ایف بی آر کے افسران تو ایک طرف مجھے ہی بتائیں کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کے لوگ بھی بڑی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پرائمینسٹ صاحب سے کہ حکومتی پالیسیوں میں عوام کے نمائندوں کا کیا کردار نظر نہیں آتا ہے پارلیمنٹ میں بہت زیادہ لوگ ہیں باہر سے لوگ اٹھا اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں جو نون ایلیکٹڈ لوگ ہیں یہ بھی تو ایک شکوا ہے نا آپ لوگوں کی حکومت کے اندر اب ایف بی آر کا چیئرمن تو کسی ایم اے یا سینیٹر کو نہیں لگایا جا سکتا تو نیچولی وہ بیوروکرات ہوگا یا کوئی ایکسپورٹ ہوگا کسی ٹیکسیشن کی فیلڈ کا تو اگر کوئی اوبجیکشن اس پیرائے میں اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر تو مراسب نہیں ہے لیکن جو جنرل اوبجیکشن یہ ہے کہ جی حکومت میں ایڈوائزرز ہیں اور حکومت میں منسٹرز نہیں ہیں تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر یہ اپنی اس کا ایک ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے کہ کس پوزیشن پہ کس پیٹسمن کو یا بولر کو کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا یہ اس کی اپنی ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے اور اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے ہمارے رولز آف بزنس اور کانسٹیٹوشن اس کی پرمیشن لیتا ہے اب شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پسلے دنوں ان کی تنظیم ناؤں کے حوالے سے خبریں آئیں جی کہ رانہ تنویر کو انہوں نے پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چیئرمن بنا لیا پی پیپلز پارٹی نے تحفوزات کا اظہار کیا نہ جانے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی انہیں وہ دستبردار نہیں ہوں گے اپنے سہدے پر قائم رہیں گے اب وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں چیئرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی بھی ہیں شہباز شریف صاحب لیکن وہ لندن میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں اب یہ بڑی عام کمیٹی ہے معاملات کو چلنا ہے اپوزیشن لیڈر کا جو عوضہ ہے کوئی چھوٹا عوضہ نہیں ہے تو کیا ایسی قانونی طور پر ایسی کوئی چیز موجود ہے قانون میں کہ کوئی خاص حالات ہوں کوئی بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو کہ ان عوضوں پر براجمان شخص جو ہے وہ ملک سے باہر رہ کر اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ہمیشہ کے لیے باہر بھی رہے اور کہہے کہ میں لیڈر آف دی آپوزیشن اور جو پیک کا چیئرمن ہے اس کو کنٹینیو کروں ایسا نہیں ہوتا کوئی ایکسیپسنل سرکمسانسز کوئی بیماری ایسی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد کوئی آ جائے تو بات دوسری ہے لیکن اگر کوئی انڈیفنیٹلی جو ہے باہر ہے تو آج نہیں تو کل سپیکر کو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ پوسٹیں ہیں پوزیشنز ہیں ان کو ڈیکلیر کرنا پڑے گا کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی اور پیک کا چیئرمن بھی یہ ویکنٹ ہو گئی ہیں اور لہٰذا اس میں پروسس دوبارہ سٹارٹ کیا جائے اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں پروسس سب کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے کہ اتنے ٹائم تک مزید اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو یہ ایکشن پڑے گا میرے خیال میں یہ ٹائم لیمٹ اس طرح کی انویزیج نہیں ہے لیکن ایک ریزنبل بات جو سامنے آتی ہے سمجھ میں یہ تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ٹریول پلانس کا پتہ ہی نہیں ہے اور قیافہ یہی ہے کوئی نوٹس دینا پڑے شہباز شریف صاحب کو کہ اگر آپ اتنے دن تک نہیں آئیں گے تو ہم کو یہ آپ کی جو دونوں سیٹیں ہیں ان کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ ویکنٹ ہیں تو یہ پرنسپلز اف نیچرل جسٹس کی تو تھوڑی سی سمجھ سے کمپلائنس کرنی پڑے گی لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ایک آدمی باہر بھی رہے اور ہمیشہ رہے تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا آج نہیں تو کل یہ بہت جلدی سپیکر صاحب کو کوئی نہ کوئی اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نواز شریف صاحب جنہیں طبی بنیادوں پر چھ ہفتوں کا ریلیف ملا جیل واپس جانے کا وقت آیا تو وہ جو مقررہ وقت تھا اس کے بعد پہنچے رات بارہ بجے کے بعد ظاہر ہے تاریخ بدل چکی تھی تو پھر ظاہر انہیں دوبارہ بھی تو اپلیکیشن دائر کریں گے انہیں دوبارہ بھی زمانت چاہیے تو جب آپ پہلے ہی حکم کی خلاف ورزی کر چکے ہوں ٹائم پہ نہ پہنچے ہوں تو پھر قانونی طور پر ایسے کیسز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے کورٹ کس نظر سے دیکھتی ہیں پھر ایسے کیسز کو کورٹ جو ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی کورٹ پھر اس کو کہتی ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہوگا کہ کیوں نہ آپ کی بیل جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ڈسمنس کر دیا جائے کیونکہ آپ نے پہلے بھی حکم عدولی کی ہے کافی کلیرنگ سی بات ہے کہ ایک ٹائم بھی پتا تھا اس ٹائم لیمٹ کو کراس کر کے پھر یہ وہاں گئے ہیں اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ وہ جا رہے تھے ٹائم سے پہلے اور بیمار پڑ گئے ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جس نے ان کو پریونٹ کیا ہو کہ آپ ٹائم سے پہلے نہ جا سکیں تو بغیر کسی ایسے جسٹیفیکیشن کے والنٹیری ہار پھول کے ساتھ لیٹ جانا تو یہ ان کو ایک پرابلم آئے گی جب بھی یہ بیل اپلیکیشن اپنی فائل کریں گے ان کو ایک کافی پرابلم آئے گی اس بینہ اچھا ٹھیک ہے اچھا ویسے عام طور پر کہا گیا جب ٹائم کورٹ سزا دیتی ہے تو ہائی کورٹ بریت یا سزا میں کمی کا جو فیصلہ ہے اکثر اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں اگر ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کو ریلیف مل بھی جاتا ہے تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ نے ہی بہرحال فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب کی قسمت کا بھلے ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے یہ ایک کنفیجن رہتی ہے جی ultimate تو یہ ہی ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ultimate تمام فیصلوں پر اپیلٹ آرڈر اپنا سادر کرتی ہے اور فائنل جو آثارٹی ہے ان تمام فیصلوں کی جاجمنٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں article 189 ہے constitution کا وہ بھی اس کو کنفرم کرتی ہے 185 ہے وہ بھی اس کو کنفرم کرتا ہے صحیح اچھا مریم نواز کو مسلم ملک نون کا نائب صدر بنانے پر فاروق صاحب تحریکے صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اپوزیشن کا پھر اس شکوے کو بھی درست مان لینا چاہیے جو ہمیشہ سے وہ شکایت کرتے آرہے ہیں فاروق صاحب کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کس حیثیت سے سرکاری میٹنگز میں بیٹھتے ہیں میٹنگز کو چلاتے ہیں سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں اور رائٹ لیفٹ پہ امینے ایم پی ایس بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو پھر آپ نے سمجھتے ہیں اپوزیشن کا یہ شکوہ بھی درست ہے اگر نون لی تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ پھر مریم نواز کس حیثیت میں آپ ان کو عدہ دینے جا رہے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا جانگیر صاحب کے کیس تھوڑا سا ڈسٹنگوشبل یوں ہے کہ جانگیر صاحب میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کے کسی عودے پہ ہیں پارٹی کے عودے پہ نہیں ہے لیکن سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرنا اور دائیں بائیں آپ کے مہمینے میں ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ درست ہے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے اور اس ایکسپرٹیز کی کوئی بینفٹ لے رہا ہے چاہے ایمینے لے رہے ہیں ایم پی ای لے رہے ہیں سرکاری دفاتر ہیں جیسے جانگیر خان کی ایگریکلچر میں کافی ایکسپرٹیز رہی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کافی کنونسنگ باتیں کی ہیں لیکن یہ جیسے میں نے کہا ایک کمپلیکس ایشو ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے بہرحال ایکسپرٹیز کی بات کر کے آپ نے بتا گیا ہے کہ آپ واقعی معاہرے قانون ہیں کوئی نہ کوئی راستے کی طرف آپ نے جو ہے نا وہ انڈیکیشن دے دی کہ ایکسپرٹیز اگر وہ دے رہے ہیں اور ایسی بے پر کی بات نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں یا تو جانگیر صاحب کا کوئی عوضہ پوزیشن ہوتی تو آپ کی بات میں بڑا وزن تھا لیکن جیسے میں نے کہا یہ کمپلیکس ایشو ہے میرا آپ سے آخری سوال پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں جب کم امری کی شادی کا بل پیش کیا گیا اس پر ہمیں حکومت کے آپس کی ہی لوگ لڑتے ہیں وہ نظر آیا ایک خلاف ایک نظر آیا پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اس کا شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں بل پیش کیا کابینہ میں سہاں معاملے پر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا ابھی بھی ایک خلاف موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس پر پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بطور وزیر قانون آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں میرے خیال میں اس کا سلوشن بڑا آسان ہے اور وہ سلوشن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے علماء عذرات ہیں ان کی رائے لینی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ کمیٹی میں ہے اور جو علماء عذرات جو ہیں کیونکہ یہ دیکھیں صرف ہیومن رائٹس کا تو ایک ایشو ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ مذہب کا بھی ایک ایشو ہے اور یہ اتنی آرام سے اگین اس کا سلوشن نہیں ہے میں یا آپ بیٹھ کے یہاں ٹیلی ویژن پر اس کا سلوشن نہیں دے سکتے اچھا تھوڑا سا ہمارے جو علماء عذرات ہیں ان میں بھی میرے خیال میں تھوڑا سا آپس میں کانفلکٹ ہے آپس میں ان کی ایک ڈیبیٹ ہے ڈسکاشن ہے تو یہ جب تک ہمارے علماء ہماری صحیح رہنمائی نہیں فرمائیں گے اس معاملے میں تو یہ معاملہ جو ہے اگر آپ شادی کی ایج اس طرح لگا دیتے ہیں تو ہمارے بعض علماء عذرات کہیں گے کہ یہ تو دین کے خلاف برزی کر دی اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو ہیومن رائٹس والے بولیں گے دیکھیں یہ جو کم عمر کی شادیاں ہیں یہ تو بڑی غلط ہوتی ہیں تو اگین اس میں ایک بیلنس اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے اور علماء حضرات سے بھی گائیڈ لائن لیں اور جو ہیومن رائٹس کے جو ہمارے جو وچ کرنے والے خواتین و حضرات ہیں ان کی بھی بات سن کے پھر اس کا ایک صحیح تدبو سے فیصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہم آئے ساتھ تھے بہت شکریہ ٹائم دیا ناظرین پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی مچھلی منڈی بنتی پارلیمنٹر اور اپوزیشن کی حکومت مخالف مہم کی جو چیمہ گویاں ہو رہی ہیں ایسے صورتحال میں حکومت عوام کے زخموں پر مرہم رکھ پائے گی یا نہیں یا عوام خودی اپوزیشن کے احتجاج میں شامل ہو جائے گی جو عید کے بعد کرنے کیا اندیا دیا جا رہا ہے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد ہم آجے ساتھ ہوں گے سینئے تجزیہ کار صحافی حسن نسار صاحب ناظرین تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے نو ماہ ہو چکے ہیں لیکن ان نو ماہ میں تحریک انصاف عوام کو رتی برابر بھی ریلیو دینے میں ناکام رہی ہے جو ایک پرسیپشن چلتی آ رہی ہے پیسے نو مہینوں سے جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ملک میں مہنگائی کا ایک نیا توفان بھی عوام کو ڈبونے کے لئے تیار ہے ایسی صورتحال میں اپوزیشن حکومت کو پارلیمنٹ میں تو ٹف ٹائم دے ہی رہی ہیں لیکن یہ بھی چیمہ گویاں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن صرف رمضان کے مہینے تک ہی عوام کو ریلیو دے گی اس کے بعد نون لیگ اور پاکسن پیپلز پارٹی سڑکوں پر ہوں گی سوال یہ ہے کہ عوام کیا ان جماعتوں کا سڑکوں پر ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں کیا مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام کے حکومت مخالف بڑکتے جو جذبات ہیں اپوزیشن جماعتیں ان کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے کس حد تک استعمال کر سکتی ہیں اس میں کامیاب بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں دوسرے جانب نواز شریف کی زمانت منسوخی کے بعد سے مریم نواز کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے یہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی زمانت منسوخی تک خاموشی کیوں چاہی رہی کیا پسے پردہ کچھ اور چل رہا ہے شہباز شریف مسالت پسند آنا کوششوں کے بعد کیا نون لیگ پھر سے نواز شریف کے بیانیے پر واپس آ گئی ہے اور کیا پھر حکومت کی نئی معاشی ٹیم ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کی اہل ہے بھی یا نہیں یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی حسن نصار صاحب میرسات پروگرام میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن نصار صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا حسن نصار صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی غربت حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آئندہ بجٹ میں بجڈی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے آپ نے جو آپ کا کل کا کالم تھا پھر کچھ کالے کال میں نے پڑا مجھے بڑا مزہ آیا لگتا ہے کہ حقیقت کے بڑا قریب ہے یہ آپ کا کالم سوال میرا یہ ہے کہ عوام میں ظاہر ایک مایوسی تو ہے لیکن ایت کے بعد جو کال دی جاری ہے احتجاج کی اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ جو نو مہینے ہیں اس میں عوام کی بس ہو گئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے لیکن جب میں نے آپ کا کالم پڑا تو مجھے لگا جس میں آپ نے لکھا کہ اپوزیشن تو اتحاد بنا لیتی ہے عوام نہیں بناتے جسے مجھے تو یہ میسج ملا کہ شاید دوام اس احتجاج میں ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی اتحاد نہیں بنائے گی کوئی شامل نہیں ہوگی اس احتجاج میں کیا میں آپ کے اس مطلب کو صحیح سمجھی یا کس کا کچھ اور مطلب تھا شایدی اکمہ اپنے ملکی آپ تاریخ دیکھو شاید ایک آدھی موقع آپ کو ایسا دکھائی دے گا ہم شوکیہ کیا تو دیتے ہیں اپنے عوام کے بارے میں محبت سے یہ بڑے ہم بہت باشعور ہیں اور بڑے غیور ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی زیادہ ایک سے زیادہ ایک آدھ سے زیادہ مرتبہ اس بات کو ثامت بھی کیا ہے وہ نہیں ہے لیکن جو منظر کشی آپ نے کی وہ سو فیصد درست ہیں لیکن یہ ڈاکٹیل سیچویشن ہے یہ بہت بھیانک صورتحال ہے اس میں کتنا الزام آپ لگا سکتے ہو پی ٹی آئے پہ کتنا دوش اس کو دے سکتے ہو اس کو اور اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلے کیا کر گئے یہ بہت مشکل ہے لیکن میں پوری دیانتداری سے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کی یہ کہتا ہوں کہ جو بربادی یہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں بے نظیر کے زمانے تک پولیٹیکل پارٹی تھی اور یہ تو ڈے بان سے جو یہ کر گئے ہیں اس ملک کے ساتھ اور ہوتا یہ ہے کہ سنو باولنگ ہوتی ہے خیر کی بھی اور شر کی بھی یہ یاد رکھیں بنیادی حصول ہے کہتے ہیں نا منی بگیٹس منی فیم بگیٹس فیم پاور بگیٹس پاور اور گند بگیٹس گند کرز بگیٹس کرز کہ آپ اگر خیر کے اس میں چلے جاؤ تو پھر خیر ملٹپلائی تیزی سے ہونا شکھ گیا دوسری طرف قصور اگر آپ دیکھو اور میں تو آپ تو اس نوے مہینے پہ بول رہے ہو میں تو بے سبرہ آدمی ہوں تھوڑا سا میں تو کوئی تین مہینے دھائی مہینے پہلے ہی اگر آپ انٹرویو جس پہ بڑا چیخ و پکار ہوئی تھی ان کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے ان کا تیاری کے بغیر میدان جنگ میں اترنا میں آپ کی بات کو کٹ رہی ہوں اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز جوڑ لیتے ہیں اس سب کے باوجود بغیر تیاری کے اترے اتنے بڑے چیلنجز ہیں ظاہر عوام جو ہے ناکو ناک آگئے ہیں اس کے باوجود خان صاحب کو کیوں لگ رہے کہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے خان صاحب نے تو کل اس پر بات کی آپ تو اس سے ایک دن پہلے اپنے کالن میں یہ لکھ چکے تھے کہ دھرنے اور کچھ کرنے میں فرق ہوتا ہے حکومتیں الٹانا آسان الٹے لٹ کے عوام کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے چیلنجز ہونے کے باوجود بھی پرائیمزز صاحب کو کیوں لگ رہے کہ حکومتیں کرنا آسان ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان نے یہ بات ازراحہ تفنن کی ہوگی تنزیہ کی ہوگی میرا نہیں خیال کہ اچھا ایڈونٹ فنک سو میرا نہیں خیال لیکن یہ جملہ اتنا لوز تھا اس طرح کے لوز وال پھینکنے کا بادشاہ کر جاتا ہے اس طرح کی باہ پتہ وطہ نہیں چلتا تو وہ بس اپنے روا روی بات اس کے مو سے نکل گئی حالانکہ مجھے جتنا ٹینس جتنا پریشان خاص طور پر پچھلے دنوں تو اس کی شکلی تبدیل ہو گئی تھی جھرییاں پڑی ہوئی تھی نیچے آپ آنکھوں کے نیچے آپ دیکھو کیا صورتحال تھی اس کی تو آسان تو کیا ہونا ہے ذمہ داری تو دیکھو اگر آپ مجھے ڈسٹنگ کی بھی دے دوگے کہ اس گھر کا یہ کام تو نہیں ذمہ داری جو ہے ایک ذمہ دار آدمی کو ایک باہیا آدمی کو ایک عزددار آدمی کو ذمہ داری ایک دفعہ تو اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہے یہ یہی کہیں پڑی ہوگی میرے ڈاکٹر رشرت کی کتاب ہے گورننگ دی ان گورنبل یعنی ڈاکٹر رشرت بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے اس کی تو کتاب آئی یہ بھی چند مہینے پہلے بھائی یہ تو بڑے سے بڑے پھنے خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ ملک اور یہ تو ٹیم ہی بے سوری سی ہے ابھی تک ہے ابھی مہینگائی کا روئے یہ 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 یا metyle ایک منٹ ایک منٹ شاہدئی ہیں ابھی مہینگائی کا رونا نہ روئے ابھی تو ہونا ہے ابھی تو جسے کہتے ہیں پارٹی شروع ابھی باقی ہے ابھی تو پارٹی اب ہاں ابھی نہیں ابھی دیکھنا ہوتا کہ حکومت پر تنقید جائز ہے کہ آپ تو ابھی مہینگائی میں جانا نہیں چاہتے تھے ایم ایم ایف کو اٹھا کر آپ یہاں پر لے آئیں ہیں حفیظ شیح جن کو آپ لے کر آئیں پھر تو آپ کو پاکسن پیپلز پارٹی کی جو موشی پولیسیاں تھیں جس دو سالوں میں حفیظ شیخ صاحب تھے پھر آپ کو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے پھر آپ کو ان پر یہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کہ موشی حالات کا بیڑا غر کر کے گئی ہے پاکسن پیپلز پارٹی پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے حفیظ شیخ صاحب ہی ان کی پولیسیاں چلا رہے تھے وہ درست تھا پھر کیا ہی تنگی درست ہے پتہ ایک قصور تھوڑا ہمارا بھی ہے آپ ہوں میں ہوں کوئی اور لوگ جن کو میں باتیں کرتے دیکھتا ہوں نہیں سمبڈی ایلس is now calling the shots یہ آپ لکھ کے رکھ لوں اب جو کر رہا ہے کوئی شیری کر رہا ہے اور یہ مدتوں سے ہو رہا ہے اور بتدری جس کا گراف بڑھتا جا رہا ہے پیپ پاکستان میں جو کچھ آپ نے اپنے ساتھ کر چھوڑا سوبرینٹی سوبرینٹی آپ نے اس لفظ کو مذاق بنایا ہویا ہے یاد رکھنا سوبرینٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو یہ ابھی جو آپ کو کوئی صدقہ خیرات زکاة ادھر ادھر سے ملی ہے یہ کچھ لوگوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں ملی یہ جو سہرہ سے آپ کو تھنڈی ہوا آئی ہے نا کوئی دو چار جگہ سے تو یقین کرو یہ یہ ہمیں نہیں آگئی میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد آ کر حسن صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو تحریک انصاف کا جو نیا بلدیاتی نظام ہے یہ کتنا سٹرونگ کتنا موثر اور کتنا عوام کو ریلیف دینے والا ہے ایک چھوڑی سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید حسن صاحب تحریک انصاف نے جو نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا ہے یقینین آپ نے دیکھا ہوگا اس کے خد و خال پڑے ہوں گے کتنا موثر اور کتنا عوامی آپ کو لگتا ہے جو زلہ کاؤنسل سے ہٹ کر تحصیل کاؤنسل اور ویلیج کاؤنسل تک اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے صحیح گراس روٹ لیول تک اختیارات کو دینے کی ابھی تو ظاہرہ باتیں ہیں ایک سال کا وقت ہے دیا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر میں الیکشنز کروائیں گے کتنا آپ کو یہ عوامی لگتا ہے یہ ان کا نیا نظام میں دیانتداری سی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو گیا اس کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہ ہوئی ملاوٹ نہ ہوئی بددیانتی نہ ہوئی یہ اگر بالکل جیسا ہے لوکل باڈیز کا یہ نظام اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا تو یہ ملک میں پہلی بار کوئی انقلابی قدم ہوگا اور صحیح معنوں میں تبدیلی کا آغاز ہوگا لیکن اس کی نوبت آتی ہے نہیں آتی ہے مجھے نہیں پتا اس کی وجہ ہے ان کا ایک اور بھی پرابلم ہے پی ٹی آئی کی گرمنٹ کا بڑا بھیانک مسئلہ ہے تجاوزات کے خلاف کدھر گیا وہ یہ ہماری سروس لین کے اوپر بھی تجاوزات کو ہوں ہی تھی میرے دیکھتے دیکھتے وہ گرائی گئی میرے دیکھتے دیکھتے مشنومنگ دوبارہ ہو گئی ہے یہ حقات ہے ان کی صحیح ٹھیک ہے سکولو اپنام کی قطن کوئی چیز نہیں ہے نیرا جذبہ جری نیری نیت جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگا کر تحریک انصاف ظاہرہ ایک صدار میں آئی پیپلز پارٹی بھی ظاہرہ اس سے پہلے نعرہ لگایا نون لیگ نے بھی نعرہ لگایا لیکن اب جلدی تحریک انصاف سے زیادہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لگ رہی ہے جن کو اپنے دور میں کوئی جلدی نہیں تھی جو نعرہ لگا کر یہ بھی آئی تھی قومی ساملی میں نون لیگ بل جمع کرواری اور سینڈر میں پاکسن پیپلز پارٹی آپ کو یہ صرف یہ کیا سیاسی شعبازی لگ رہی ہے یا تحریک انصاف سمیت کوئی پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے یا اور صوبے بنے ظاہر ہے بارہ کروڑ عبادی کا یہ صوبہ ہے اور مرکزی پنجاب سے کون اقتدار کو چھوڑنا چاہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں پارٹی چاہتی ہے دل سے کہ صوبہ بنے نہیں میرا نہیں خیال کمز کم پیٹی آئے کے بارے میں ہم کنونسٹ کہ وہ بالکل چاہتے ہیں لیکن ان کو تو کہانی اور ہو گئی نا آپ گھر کی ڈسٹنگ میں مصروف ہو پتہ لگا ہے شورٹ سرکٹنگ ہوگی یہ پورے گھر کو آگ لگ گئی اس وقت پریارٹیز میں آپ ایک بات ہم سب کو پتہ ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اس وقت اس ملک کی پریارٹی نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری یہ ہے اس کی ایکانومی کو سہارا دینا اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا اور میرے موں میں خاک مجھے یہ کوئی اچیویبل ٹارگٹ نہیں لگ رہا ایک شعر ہے دیوارے خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا دیوارے خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا میں گھر پڑوں گا دیکھ سارا نہ دے مجھے جب کوئی چیز بہت زیادہ گل سڑ جاتی ہے نا تو اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگا دے وہ وہاں سے جھڑ جاتی ہے بلکل ایسے پاکستان کی ایکانومی مجھے جو تھوڑا بہت فہم ہے اور اچھا اگر یہ ٹریک پہ آئے گی تو لوگ تیار رہے ہیں انہیں بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی یہ بجٹ بجٹ کی میں بات نہیں کر رہا بجٹ تو ممکن ہے کوئی اتنا سخت نہ ہو لیکن ایک بجٹ ہوتا کہاں ہیں یہ سیریز ہو گئے یہ پرومو چلے گا اس کے بعد پھر صحیح آپ کا وہ شروع ہوگا لانگ پلے وہ قیمت بہت دینی پڑے گی ہر مہینے بعد تو بجٹ آ رہا ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں اگر اس ملک کی ایکانومی نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پرداشت کرنی پڑے گی یہ سرجری بہت مشکل ہوگی بہت تکلیف نے ہوگی ریکوری کے لیے بڑا ٹائم درکار ہوگا اور ایک بات بتا دوں آپ کو اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد ان میں سے پھر کوئی واپس آ گیا ہوتا نہیں کہ ریکنڈیشنل ہو کے واپس آ گئے پھر یہ اس سے بڑی تباہی ہوگی اب یہ انتقام لیں گے جہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں میں آئیکن ریڈ بٹوین دی لائنز جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو انٹرپرٹ کرنا ان کے اندر مکمل طور پہ سر سے پاؤں تک زہر برا ہوا ہے اچھا آپ کا مطلب ہے اگر یہ اقتدار میں حاپس آتے ہیں تو انتقام لیں گے اب یہ اس ملک سے بلکل انتقام لیں گے صحیح شباہ شریف صاحب کا لندن میں رکنا کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے این آر او کی آوازیں بھی ہیں ڈیل ڈیل کی آوازیں بھی ہیں کیا پہ میسیج کیا ہے ان کا لندن میں رکنا دیکھیں میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی دو چار چیزیں جو مجھے ڈھنکی لگ رہی ہیں لوکل باڈیز کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس میں یہ سادگی کیوں مہم سمجھ نہیں آنی ہم چچورے لوگ ہیں ہمیں اندادہ نہیں ہوتا تک جاتی ہے توشہ خانے کا کوئی لوٹے ہیں انہوں نے مچائی گھڑیاں کھا گیا فلانہ کھا گیا یہ رویہ تبدیل کرنے والی بات ہے ان کی سنبال اچھا تیسری بات جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ہم بہت نو اینارو عمران بار بار کرسی بھی جاتی ہے تو جائے یہاں تک تو گیا ہے وہ ہم 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 تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو میسیج دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے کس کو میسیج دے رہے ہیں آپ بار بار کس کو سنا رہے ہیں نہیں نہیں وہ ان کو میسیج نہیں دے رہا ان کی تو حقات ہی کوئی نہیں ہے مانگ رہے ہیں یہ تو ہیں ہی مگتے صحیح ہے اچھا ایک طرف ان کی تاریخ ہے بھائی اچھا کسی بندے کا فیوچر پرڈکٹ کرنا ہو تو اس کا پاس دیکھا جاتا ہے صحیح ہے یہ تو پیداوار ہے نا رکی ٹھیک ہے ان کے قریبی ترین لوگوں کو جھٹکا لگا اتنا بڑا کہ یہ نکل گیا ہے خاندان پورے کا پورا لاک سٹاک اینڈ بیرل سر اٹھایا نکل گئی دھیٹوں کی طرح کہتے رہے نہیں پھر وہ پرنس مکرن آیا پھر اس نے آکے دکھایا پھر دھیٹوں کی طرح کہنے لگے نہیں اتنے کا نہیں تھا اتنے کا تھا بلکل ایسی ہے اس لیے یہ چھوڑیں ہیں یہ کہانی ہوں رہے ہیں صحیح ہے اچھا یہ نواز شریف صاحب کو جب وہ ان کو نہیں کہہ رہا دوبارہ جیل بھیجا گیا وہ ان کے ہمدرد جو جی اس ایوینٹ کو انہوں نے سیاسی بنا دیا کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو بڑی شان سے اور بڑے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے جیل بھی ایسے بھی کوئی جیل چھوڑنے جاتا ہے یہ سیاسی ایوینٹ کیوں بنایا نون لیگ نے حسن نسار صاحب مجھے آپ ایک بات بتاؤ کبھی سنا کسی ملک کا کسی صوبے کا چیف منسٹر کریمنلز کو پولیس میں بھرتی کرے نہیں اس آدمی نے کیا ہے کبھی سنا 63 63 سال کے بندوں کو رولز ریلیکس کر کے پٹواری بھرتی کرے کوئی اس آدمی نے کیا ہے درگاؤں کی زمینیں بیچی ہیں کھربوں روپیہ اس نے بنایا ہے بیٹے اس کے یہ ڈوب بننے کا عام آدمی دل کل عام عام ایک ڈیسنٹ آدمی ہو اے سمدھی تیرے بھاگ گیا دماد بھاگ بیٹے بھاگ خاندان سارا بار پھر رہے ہوئے خاندان مفروریہ کس من سے کہہ رہے ہو تم اتنے دلیر ہو اتنے آنسٹ ہو تو آؤ کڑے ہو فیس کرو سارے کے سارے آ جاؤ یہ ٹوکپی ڈرامے ہیں اور ایک اور بات یہاں اس ملک میں ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں بلکل ایسی ان کی سلطنت ان کا مستقبل ان کی ان کا کھایا ہوا مال ان کی آل ان کا سارا کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے تو یہ ایک بلی ہے جس پہ کھڑکیاں دربادے روشندان بند ہیں اور آنکھوں پہ جپٹنے ہی کوئی یہ بھی اندر سے چیزیں نکل کر سامنے آئی نا تھوڑی سی اکل ہوگی کہ جتنا نواز شریف صاحب تانگ آ گئے ہیں انہوں نے تو ایک بات سوچا کہ میں پیسے دوں اپنی جان چھڑا ہوں باہر جاؤں اپنی زندگی گزاروں میں کیا بیمار ہوں میری سہد بھی اجازت نہیں دیتی ہے لیکن شاید مریم نواز صاحبہ ان کو ریزسٹ کر رہی ہیں کہ نہیں ہم لڑیں گے ہم ایسی طاقتوں سے لڑیں گے مریم نواز نے کیا ریزسٹ کرنا ہے نہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ میری ایک ذاتی خبرہ غلط ہو سکتی ہے کہ دینے کو تو یہ تیار ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں اور یہ ظلم عظیم ہوگا میں پلی بارگین کا مذاکڑاتا رہا ہوں پھر میں نے ریزسٹ کیا پھر میں نے لکھنا شروع کیا کہ بھی جلوں میں رکھنا تو کوئی مقصد نہیں ہے اگر یہ مال مسروع کا برامد ہوتا ہے تو کریں وہ شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عوام کو ہم کہتے ہیں غیور ہیں باشعور ہیں یہ سارا کچھ اسی چیز کا حصہ ہے این ایروں دینے والا وزیراعظم ایسے ہوتا بھی کوئی نہیں بلکل ایسی ہے مال اس کا نہیں گیا بلکل صحیح تو دینے کو تیار ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں چونکہ ان کے موں کو خون لگا ہوا ہے یہ جانتے ہیں کہ اقتدار کا مطلب کتنی کتنی خوفنات دیاریاں ہوتی ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلی نسل میں منتقل ہو لوٹ مار کا یہ جو بازار ہے نا یہ پورے کا پورا یہ آگے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں مریم نواز کو دیکھتے ہوئے آخری سوال مریم نواز کو باہر دیکھتے ہوئے اب جس طرح اب ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ایک دم پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے پھر سے سیافسی بیانبازی شروع ہو گئی ہے شباز شریف صاحب باہر ہے نواز شریف صاحب جیل میں ہے کہیں کوئی تھوڑی سی امید نظر آتی ہے مریم نواز کو دیکھ کر کہ پارٹی کا مستقبل جو ابھی مکمل تاریخ نہیں ہوا یہ پارٹی چل سکتی ہے چلے گی تو پھر ملک نہیں چلے گا اور یہ میں پہلی بار بات نہیں کر رہا میں پچھلے دو بڑھائی تین سال سے میرا تکیہ کلام ہے کہ میزان عدل ہے تمہارے ہاتھ میں جس کے بھی ہاتھ میں ہیں ایک پلڑے میں دو چار خاندان ہیں ایک میں پورا پاکستان ہے جو دل کرتا ہے رکھ لو اور اب بھی اگر یہ سروائیو کر گیا تو یاد رکھنا پھر پھر اور کچھ سروائیو نہیں کرے گا یہ نہیں یا وہ نہیں یہ چپڑی ہوئی اور دو دو آپ نے بڑے اشرے کھا لیا اب نہیں چلنا اور یہ چوئیس ہوگی عوام کے پاس اگر دوبارہ انہیں موقع ملتا ہے عوام کے پاس چوئیس ہوگی یہ دوبارہ عوام کے پاس بھی ہوگی لیکن عوام کا رول ایک خط تک میں محدود رول ہے اور ان کا محدود ہی ہونا چاہیے یہ وہ عوام ہیں جو اپنے قاتلوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کے پھانسی گھاٹ تک لے کے جاتے ہیں رسہ اپنے گلے میں خود ڈالتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ میاں صاحب خان صاحب درداری صاحب ذرا پٹا تو کھنچیں اپنے بابرکت ہاتھوں یہ وہ ہیں سو ان کا رول جتنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حسن نسار صاحب ہمیں ٹائم دیا ناظرین پروگرام کا وقت مو گیا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ